چادر اور چار دیواری اسقلم انم خان کمپلیٹ نوول غموں کی دھوپ ہو تجھ پر تو میں ہوا بن جاؤں میں سال عبر پڑھوں سرمئی ردہ بن جاؤں کسی کی شوخ نگاہوں کا یہ تقاضہ تھا سمٹ کے اپنے ہی پندار میں ہیا بن جاؤں اللہ میں کیا کروں آنسوں سے تر آنکھوں کو میچ کر وہ پچتاوے کی زد میں تھی دل میں کسک اور ملال تھا خوف سے اس کا برا حال تھا اپنے ہاتھوں سے سب کچھ مٹانا پہلے آسان تھا مگر اب جب سب کچھ ریت کی مانند پند مٹھی سے پسلتا جا رہا تھا تب محض احساس شرمندگی کے سوا اس کے خالی ہاتھوں میں کچھ نہ تھا جس اعتماد یقین اور پھروسے کے ساتھ اس نے سمان سے الہتکی کا فیصلہ کیا تھا وہی اعتبار و امان سالک امران ابھی کچھ دیر پہلے نہایت صفاقیت سے روند کر چلا گیا تھا وہ رو رہی تھی اور دل میں موجود محبت ہر لحاظ سے تشنگی میں لپٹی تڑپ اور سسک رہی تھی وقت نے بھی گویا اپنا حصہ ڈال کر اسی لمحے اس پر کڑا وار کیا تھا انعیہ افتخار کرب سے گزر رہی تھی آنسوں کا تسلسل ہنوز جاری تھا دل بوجھل ہو چکا تھا دماغ میں علستی تڑپتی درد پھری سوچوں نے آنن فانن اپنا تسلسل قائم کر کے اسے حذیت سے دوچار کر دیا تھا محبت مزاق بن جانے پر درد سہ رہی تھی انعیہ افتخار کوئی اردگرد کا بلکل ہوش نہیں رہا تھا لیکن دروازے کی اوٹ میں کھڑی سبا احمد اس کا مکمل جائزہ لی تھی ماضی کی کتاب کے اوراک پلٹنے میں مصروف عمل ہو چکی تھی آج سے ستائیس سال پہلے ماں باپ کی وفات کے بعد افتخار احمد رفتارہ کو دلہن بنا کر کھڑ لائے تھے رفتارہ کو انہوں نے عزت محبت اور وہ سب کچھ دیا تھا جو ایک بیوی کا حق اور شوہر کا فرض بنتا تھا افتخار احمد طبیعتاً سادہ اور نرم تھے جبکہ رفتارہ ان کے مقابلے میں بلکل الگ مزاج کی تھی لیکن افتخار احمد کے بے لچک رویے اور گداز دل نے کبھی گھر کا ماحول متاثر نہیں ہونے دیا تھا رفتارہ بھی خوش تھی زندگی پر سکون انداز میں گزر رہی تھی سبا افتخار احمد کی ایک لوتی بہن تھی بھائی کی طرح نرم تباہ اور محبت سے بھرپور دل کی مالک خوبصورت بھی تھی جس کو رفتارہ کے بھائی عمران نے بہن کی شادی میں دیکھتے ہی کافی سراہا تھا وہ سبا سے پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا جسے کچھ عرصے کے لیے محسوس کرتے مگن رہا مسرور رہا آنکھوں سے دل میں اترا سبا کا پرکشش چہرہ تھیرے تھیرے اس کے خواب میں آنے لگا تھا جسے سچی محبت کا نام دے کر وہ سبا کی خواہش کرنے لگا تھا اپنے بے قرار دل کی تسکین کے لیے سبا کو اپنی زندگی میں چامل کرنا اس کے لیے لازم بن گیا سو جب بہن مہکے رہنے آئی تو اس کے سامنے اطراف کیا وہ بھی سن کر خوش ہوئی تھی سبا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی ہی لیکن اسے گھرداری میں بھی مہارت حاصل تھی صلیقہ مند اور سمجھتار تھی رفتارہ نے بھائی کو فوراں حامی بھر کر بے فکر کر دیا ماں بھی بیمار تھی دور تک سوچ لیا کہ آتے ہی گھر اور ماں کو بھی سنبھال لے گی شکریہ آپا امران کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اسے سوچنے کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا محبت بھی زور پکڑ گئی تھی رفتارہ بھی خوشی خوشی گھر واپس آئی تھی نند کے روپ میں بھی سبا انہیں اچھی لگی تھی مگر اب جب اسے بھابی بنانے کا خیال دل میں آیا تو وہ اور بھی اچھی لگنے لگی تھی سبا سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آئیں ارادہ آج ہی افتخار احمد سے بات کرنے کا تھا رات تک تو وہ مصروف تھے لیکن جب وہ فارغ ہو کر آرام کی غر سے بیٹ پر لیٹے تو رفتارہ نے مناسب طریقے سے بعد ان کے گوشت گزار کر دی سبا کے لئے بھائی کے جذبات سے بھی انہیں آقاہ کیا جسے افتخار احمد نے تحمل سے سنا اور سننے کے بعد اتمنان سے جباد دیا تمہاری سب باتیں اپنی جگہ عمران کی محبت بھی ایک طرف لیکن رفت یہ سب ممکن نہیں کیونکہ سبا کی نسبت بچپن سے ارسل کے ساتھ تیہ ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اور اگلے سال انشاءاللہ دونوں کی شادی کا بھی ارادہ ہے تم میری طرف سے اپنے گھر والوں سے معصرت کر لینا سلیقے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے وجہ بھی بتائی جسے سن کر رفت بیگم کا مو حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کیا آپ نے مجھے تو کبھی نہیں بتایا اس بارے میں توقف کے بعد بولیں تو اپنی حیرت کو زبان دی بتایا اس لیے نہیں کہ تم نے کبھی سبا کے بارے میں پہلے بات نہیں کی نہ کچھ پوچھا مگر اب بتا تو دیا افتخار احمد نے وضاحت دی رفت آرہ چپ ہو گئی تھی ان کی خود کی شادی کو ابھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا ذہن میں عمران کا خیال آیا تھا جس کی شدت اور طبیعت سے سب خائف رہتے تھے پریشان بھی ہوئیں کہ حامی بھرنے کے بعد بھائی کو انکار کی بابت بتانا مشکل لگا تھا ساتھ ہی تاجب نے بھی کھیر لیا کہ چلو اگر رفت آرہ نے کبھی سبا کے بارے میں پوچھا نہیں تو شوہر سمیت سبا نے بھی کبھی ان سے ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ اپنا کافی سارا وقت رفت آرہ کے ساتھ گزارتی تھی اور ارسل کے گھر والوں یا باقی خاندان والوں نے اس بارے میں بات نہیں کی تھی ارسل اور سبا خالہ ذات تھے شعور میں قدم رکھتے ہی جب دونوں کو اپنے تائے کردہ رشتے کے متعلق پتہ چلا تب دونوں نے کسی بھی قسم کی حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خوشی محبت میں بدل گئی تھی البتہ دونوں نے کبھی باقاعدہ ایک ساتھ وقت نہیں گزارا تھا کہ خاندان میں شادی سے پہلے ملنا ملانا مایوب سمجھا جاتا تھا تین سال پہلے ارسل روزکار کے سلسلے میں پیرو نے مگ گیا تھا سبا دل میں اس کی محبت کو سنبھالے اس کا انتظار کر رہی تھی اور اسی انتظار میں اس کی محبت خوبصورت یادوں سے آبیار ہو رہی تھی ارسل کی سنگت میں ٹھیروں خواب آنکھوں میں سجائے مگن تھی اگلے کچھ دنوں میں رفتارہ نے غور کرنے پر اس کی محبیت کو محسوس کر لیا تھا اور تب انہیں بہت پرا لگا ایک طرف بھائی کے انکار کی صورت میں تڑپ نظر آنے لگی تھی اور دوسری جانب سبا کی ارسل کے ساتھ پھرپور زندگی کا خاکہ ان کا دماغ علچا گیا تھا عمران کے سامنے اور جواب تلبی کے خیال نے مہکے جانے سے ان کے قدموں کو روک لیا تھا مگر کچھ دن بعد جب عمران مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے آیا تب ان کے لئے فرار کی تمام راہیں مزدود ہو گئیں تھیں وہ مصبت جواب کا منتصر سوالیا نصروں سے بہن کو دیکھ رہا تھا جو تم چاہتے ہو عمران وہ نہیں ہو سکتا رفتارہ نے حمد کر کے بھائی کو صاف جواب دیا ساتھی وجہ بتائی جسے سن کر وہ بری طرح چکر آیا دل میں چھکڑ چلنے لگے دماغ کی نصے پھٹنے کو تھی بس نہیں چل رہا تھا کہ اندر کا سارا غصہ نکال کر سارا غبار کم کر سکے افتقار احمد اس وقت گھر میں نہیں تھے سبا گھر میں تھی اور اسی کے لئے چائے پکا رہی تھی رفتارہ اسے آگ بگولہ ہوتے دیکھ کر بری طرح ست پٹا گئی اسے قابو کرنا اس وقت بہت ضروری تھا وہ کوئی وبال اپنے گھر میں نہیں چاہتی تھی امران سنبھالو خود کو مگر اس پر بھوت سوار ہو چکا تھا سننے کے بجائے سختی سے وارن کیا سبا صرف میری ہوگی ہاں وہ صرف تمہاری ہوگی بس تم مجھے تھوڑا وقت دو میں افتقار کو منع لوں گی رفت نے بات ٹالنے کے لئے کہا امران قدر مطمئن ہوا رفتارہ نے اسے تھوڑا شان دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا ساتھ ہی ساتھ یقین دلانے لگی تھوڑی دیر میں سبا چائے لے کر آئی تھی امران بغور اسے دیکھنے لگا اس کی محبت پھر سے انگڑائی لینے لگی تھی وہ کمرے میں آ کر کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی رفتارہ نے سکھ کا سانس لیا شام کو افتقار احمد کام سے واپس آئے تو پہلے دل چاہا انہیں سب بتا دے مگر خود سے ان کا تعلق خراب نہیں کرنا چاہتی تھی سو دل کے بعد دل میں ہی تبا لی البتہ امران کے لیے انہوں نے ایک حل سوچ لیا تھا کچھ دن یوں ہی گزرے تھے سسرال میں امران کی آمد ان کے لیے مضبط نہیں ہو سکتی تھی اس لیے ٹائم نکال کر میکے گئیں امران گھر میں ہی تھا بہن کو دیکھ کر فوراں بے قرار دل کو سنبھالا اور پھر سے جواب چاہا افتقار سے میں نے بات کی ہے وہ تمہارے اور سبا کے رشتے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی ایک شرط ہے رفتارہ نے بات کو ٹالنے کے لیے چھوٹ کا سہارا لینا اس وقت مناسب سمجھا امران کے چہرے پر تمانیت کے ہزار رنگ اترے اسے ہر شرط منظور تھی افتقار بھائی کی جو بھی شرط ہے مجھے سب منظور ہے آپا خوشی اور جوش سے کہا تمہارے پاس ابھی کوئی جواب نہیں ہے افتقار چاہتے ہیں کہ تم دو تین سال کے لیے باہر جاؤ کام کرو شادی تک خود کو مالی لحاظ سے سٹ کرو اور جب واپس آوگے تب وہ تمہاری سبا سے شادی کر دیں گے سوچی سمجھی تمام پلاننگ رفت اسے بتا رہی تھی انجھ سے سن کر وہ جنگ جیتنے کسی خوشی کے تاثرات چہرے پر سجائے پر وسوخ لہجے میں بولا مجھے منظور ہے رفتارہ اس کے مصبت جواب سے مطمئن ہو کر بولی افتقار یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم یہ سب باتیں ابھی کسی کو مت بتانا تمہارے جانے کے بعد وہ خود مناسب وقت دیکھ کر سبا کو بھی بتا دیں گے اور ارسل کے گھر والوں کو بھی انکار کر دیں گے کیونکہ تمہاری شادی وہ سبا سے تمہارے سیٹ ہونے کے بعد ہی کریں گے تو ابھی سے کسی کو بتانا مناسب نہیں ہوگا اپنے چالاک ذہن کا انہوں نے بخوبی استعمال کیا تھا اور عمران اپنے جذباتی پن کی وجہ سے بہ آسانی سب باتوں کے لیے تیار ہو گیا تھا بہن کو بھی چپ رہنے اور سیٹ ہونے کا پورا یقین دلایا وہ مطمئن ہو کر گھر واپس آ گئیں بھائی کی سبا کے لیے ہر بات ماننا انہیں سوچ کے ایک اور راہ میں ڈال گیا تھا وہ بھائی کی محبت کو بے مول بھی نہیں کرنا چاہتی تھی سو دل ہی دل میں اس کے لیے پہتر حل تلاش کر لیا تھا جسے فلحال ظاہر کرنا ضروری نہ تھا سو چپ رہی سبا کو پانی کی جستجو عمران کے لیے ہر راہ ہموار کر رہی تھی اس نے بیرون ملک جاپ کے لیے اپلائے کیا جس کا کچھ ہی عرصے میں مصبت جواب آ گیا اور یوں سبا کی محبت دل میں لیے وہ پردیس روانہ ہوا رفت آرہ اس کے جانے کے بعد تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی البتہ ان کا ذہن اگلی چال کے لیے ہر وقت تانے بانے بننے میں مگن رہتا یوں ہی وقت اپنی رفت آر کے ساتھ گزرتا رہا بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اس دوران رفت آرہ کے ہاں چاند سے بیٹی پیدا ہوئی سب خوش تھے افتخار احمد نے بیٹی کا نام انایا افتخار رکھا گھر میں اس نننی پری کے آتے ہی رونک ہو گئی تھی سبا اس کا بہت خیال رکھتی زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی ایک مہینے بعد ارسل بھی واپس آ گیا تھا اس کے آتے ہی سلا مشورے کے بعد دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی سبا بہت خوش تھی رفت آرہ اسے خوش اور مطمئن مسکراتا دیکھ کر عجیب علچن کا شکار ہوئی تھی انہیں امران کا خیال آتا تو گھر میں جاری تیاری اور خوشی کا سما برباد کرنے کو دل کرتا بھائی سے جو جھوٹ بولا تھا وہ اسی طریقے سے تو تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا مگر جیسے بھی صحیح پر انہوں نے پہنچانا ضرور تھا سو شادی کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنا منصوبہ بھی انجام تک لے جانے میں مصروف تھی البتہ ارسل اور سبا کی شادی مقررہ وقت پر انجام پذیر ہو چکی تھی سبا نئی زندگی کے آغاز پر خوش تھی ہر لمحہ اپنی خوشی کو ارسل سے منصوب کرتی محسوس کرتی دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے وہ ارسل کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی لیکن اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے ارسل اسے بیزار ہو وہ سبا سے بات نہیں کرتا تھا ہر وقت اکڑا اکڑا رہتا بعد پہ بعد اسے کچھ ایسا کہہ جاتا کہ اس کی روح تک سلگ جاتی سبا کے لئے ارسل کی بے اتنائی ناقابل برداشت تھی وہ ارسل کے رویے سے کمزور ہونے لگی تھی زندگی بھی گویا امتحان ثابت ہونے لگی تھی وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا گزرتا وقت اس پر ارسل کے رویے کی حقیقت واضح کر گیا تھا ارسل کو اس پر شک تھا اس کی محبت پر یقین نہیں تھا محبت سے گندھے رشتوں میں شک کی کوئی کنجائش نہیں ہوتی مگر جس رشتے میں شک آ جائے وہ پائیدار نہیں رہتا ارسل ایک کمزور شخص تھا اور رفتارہ پہلی بات اس سے بات کرنے کے بعد اس کی کمزوری پھاپ گئی تھی سو دل کھول کے شک کا بیج بویا ہر وہ ہر بات اسمایا جس سے ارسل کا دل متنفر ہو سکے نتیجتاً ارسل نے اپنے رویے سے ہر وہ عمل کیا جو ان دونوں کے ماہ بین رشتے کی چڑے کھوکلی کر گیا تھا سبا نے اس کے دل میں موجود شک کی وجہ کو ختم کرنی کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی ارسل نے شک کے ہاتھوں اپنے اندر جاری جنگ سے شکست کھالی تھی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد سبا کو عمران کی ذات سے منصوب کر کے خود بریو سمہ ہو گیا تھا اور سبا گلے میں طلاق کا ٹاک لیے واپس مہکے آ گئی سبا کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا زندگی ایک دم سے تلخ لگنے لگی تھی بے قصور ہوتے ہوئے بھی الزام ماتھے پر چمک رہا تھا رفتارہ نے اس کی خوب دل جوئی کی وہ دونوں بہن بھائی رفتارہ کی سچائی سے بے خبر تھے جو ہم درد بنی ان دونوں کے ساتھ آنسو بہا رہی تھی افتخار احمد بھی بہن کو واپس لے تو آئے تھے مگر اسے حوصلہ نہیں دے سکے تھے خود بھی اندر سے ٹوٹ گئے تھے وقت کی رفتار انسان کو رکنے نہیں دیتی جو ایک بہت اچھا فیل ہے اگر انسان ماضی کو خود سے لپیٹ کر عذیتناک یادوں کے خال میں قید کر لے تو شاید سانسیں گھٹن کا شکار ہو جائیں سانسوں کی روانی وقت کے ساتھ چلنے سے مصبوط ہوتی ہے سبا بے شک اپنی زندگی سے ارسل کی یادوں کو نکالنے میں ناکام رہی تھی مگر رفت آراؤ سے اسی جگہ رکنے نہیں دینا چاہتی تھی وہ رفت آراؤ کے اصل مقصد سے تو بے خبر تھی اسی لیے انہیں عزت کی نکاح سے دیکھتی اپنا ہمدرد سمجھتی جس کا رفت آراؤ نے بھرپور فائدہ اٹھایا شوہر کی نظر میں بھی عزت بنائی اور بے سبری سے اس وقت کا انتظار کیا جب عمران واپس آ کر سبا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کا احسان مند ہوتا ماں بیچاری بھی طویل بیماری کے بعد پچھلے سال مر گئی تھی اب گھر سنبھالنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو چاہیے تھا سبا نے خود کو گھر کے کاموں میں الجھا لیا تھا وقت پڑی تیزی سے گزر رہا تھا عمران تین سال بعد واپس آیا مالی لحاظ سے کافی مستحکم بھی ہو چکا تھا دل میں سبا کی محبت زندہ تھی آنکھوں میں اسے دیکھنے کی بیتابی تھی محبت جون کی تون برقرار تھی آنے سے قبل رفت آرہ سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا وہ اسے یقین دہانی کروا دیں کہ سب ٹھیک ہے وہ خوش ہو جاتا اور اب اس کے آنے کے اگلے دن رفت آرہ اسے ملنے آئی تھی وہ خشتلی سے ان سے ملا تھا ان کے لیے انایا کے لیے اور خصوصا سبا کے لیے دھیر سارے تہائف لایا تھا جسے رفت آرہ نے قبول کرنے کے بعد سنجید کی سے سبا کی شادی اور طلاق کے مطالق اسے بتایا تھا ساتھ ہی اپنا قصیدہ پڑھنا نہ بھولیں کت طلاق انہیں کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ افتخار بھائی اس کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے تھے پھر اس کی شادی ارسل سے کیسے ہو گئی اس نے حیرانگی سے پوچھا رفت آرہ ایک لمحے کو ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی مگر پھر جلد ہی خود کو سنبھال کر صفائی پیش کی افتخار اور میں نے سبا کو بہت سمجھایا تھا مگر اس پر ارسل کے عشق کا پھوت سوار تھا ہم کیا کرتے سارے خاندان میں تماشا بنا رہی تھی مجبوراں شادی کروانی پڑی لیکن مجھے صرف تمہارا خیال تھا میں نے اسے بسنے نہیں دیا صرف تمہاری خاطر رفت آرہ شاتر دماغ تھی پل میں معاملہ سلچا گئیں عمران نے سر جھٹکا دل جیسے ٹوٹ سا گیا خواب بھی گویا چکنا چور ہو گئے تھے کیا ضرورت تھی آپا اگر اس کا کھر بس گیا تھا تو بسنے دیتی مردہ دل کے ساتھ بولا اے لو سب تمہاری وجہ سے کیا اتنا بڑا کھیل رجائے اس کی شادی کو کامیاب نہیں ہونے دیا صرف تمہارے لیے اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس کی بات سے رفت آرہ کو گویا حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا سرط سے بولی قبردار بھی کیا پچھلے کچھ عرصے سے شوہر کو آگاہ بھی کر دیا تھا کہ امران کو سبا کے بارے میں بتایا ہے جسے سن کر وہ بہت افسرتا ہوا ہے اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہے اور سبا سے شادی کر کے ان کے دکھ کو کم کرنا چاہتا ہے افتخار احمد سن کر امران سے بے حد متاثر ہوئے تھے بے غم کا بھی شکریہ دا کیا اور اب انہیں شوہر کی نظر میں اپنی پوزیشن بھی مستحکم کرنی تھی امران مزید کچھ نہ بول سکا رفت آرہ اسے تیاری کا کہہ کر واپس آ گئیں چہرے پر جھوٹی خوشی اور مسکراہت سجائے سب سے پہلے افتخار احمد کے پاس ہی گئیں تھیں انہیں کہا کہ امران جلد جلد سبا سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ مطمئن ہو گئے راضی تو پہلے ہی تھے تم سبا کو بھی بتا دو ہو سکتا ہے وہ پہلے انکار کرے مگر ساری عمر یوں اکیلے گزارنا ناممکن ہے اسے میری رضاوندی کا بھی بتا دینا افتخار احمد نے بیگم کو ہی بات آگے بڑھانے کی ذمہ داری سونپی اور افتارہ تو سب کچھ پہلے سے ہی ذہن میں ترتیب دے چکی تھی ان کے کہنے پر سبا کے پاس گئیں سبا نے اول تو ان کی سوچ کے مطابق انکار ہی کیا مگر افتارہ اپنے نام اور کام میں واحد تھی ہزار قابل قبول جواز پیش کی امران کے خواہش ایک طرف سبا اپنے بھائی کے بارے میں سوچو جو ہر وقت تمہارے لئے فکر مند رہتے ہیں تمہارے مستقبل کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لوگ انہی کو پرا بھلا کہتے ہیں کہ وہ تمہاری پروا نہیں کرتے تمہیں نوکرانی بنا کر خدمت کرواتے ہیں افتخار کی خواہش ہے کہ تمہارا گھر بس جائے اپنا نہ صحیح ان کا خیال کر لو ماں باپ کے بعد کتنی محبت سے انہوں نے تمہیں سنبھالا ہے ان کی محبت کا پاس رکھ لو انہوں نے جذباتی بلیک میلنگ بھی کی سبہ انکار نہ کر سکی رفت آرہ نے تشکر کا سانس لیا کہ جو بھی تھا سب لوگوں کی خواہش کے ساتھ ان کی ذاتی خواہش بھی پوری ہونے والی تھی وہ سبہ کو شوہر کی ذمہ داری سے نکال کر صرف اور صرف اپنی اولاد کی فکر کرنا چاہتی تھی یوں تمام معاملات جلدی سے تیپ آتے گئے سبہ کا دل نومل تھا اس نے کوئی خاص تبدیلی اپنے اندر محسوس نہیں کی تھی دوسری طرف امران نے بھی دل کی تسکین کے لیے سبہ کو اپنا لیا تھا مگر جو سبہ کی ارسل کے لیے بیتابی کا تذکرہ سن کر اس کی انہ کو ٹھیس پہنچی تھی اس نے اس کے دل میں سبہ کے لیے موجود محبت کو منو مٹی تلے دفنا دیا تھا امران کا درد تازہ تھا شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ستھی سوچ بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی ٹکرائی ہوئی تلاقیافتہ عورت تھیرے تھیرے دل و دماغ پر پوچھ لگنے لگی تھی عشق محبت کا فسانہ زندگی کی تلخ حقیقت بنا تو زبان بھی ہر لمحہ زہر اگلنے لگی اسے ارسل کی ذات کے حوالے سے تانے دیتا اس کی کردار کو شکرتا سبہ کا صبر جواب دینے لگتا ایک دو بار پلٹ کر اسے جواب دے دیتی جس سے اسے مزید خصہ آتا جسے اتارنے کے لیے وہ زبان کے ساتھ ہاتھ بھی چلانے لگتا اس کی زندگی مکمل عذاب بن چکی تھی ایسے میں وہ خود بالکل بے بس تھی بس کبھی کبھی ماں کی باتیں یاد آ دیں تو دل کھول کر روتی مرنے سے پہلے وہ اسے شفقت سے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتی تھی بیٹا وہ عورت بے وقوف ہوتی ہے جو مرد کو غصہ دلاتی ہے مرد کا غصہ بقتی ہوتا ہے مگر مرد کی آنا کسی چٹان کسی ہوتی ہے جسے توڑنے کی جسجوں میں عورت خود ٹوٹ جاتی ہے بکھر جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے شوہر اگر کچھ برا کہے تو پلٹ کر اس پر وار مت کرو سبر سے کام لینا اقل مندی ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے خود کو شوہر کی محبت عزت اور حکم کا پابند رکھو وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا تمہیں زندگی کا ہر سکھ تمہارے قدموں میں لا کر دے گا اپنی بے لوس محبت دے گا اور عورت عزت اور محبت ہی کی تو پیاسی ہوتی ہے وہ بہت دھیان سے ماں کو سنا کرتی تھی اور بیٹا جانتی ہو شوہر جیسا بھی کیوں نہ ہو بیوی کی چادر اور چار دیواری ہوتا ہے شوہر بیوی کا اصل محافظ ہوتا ہے اسے ایک مکان میں محفوظ چھت مہیا کرتا ہے دن بھر مشقتت کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اسے احسان جتانے کا موقع مل سکے بلکہ اس لیے کہ اسے بیوی سے جڑے اپنے مقدس رشتے سے محبت ہوتی ہے اور اس کی ساری محنت اسی محبت کے فرض کو انجام دینا ہوتی ہے تھیرے تھیرے ماں کے الفاظ اسے ضبط کرنا سکھا گئے تھے مگر اس کا ضبط ایک بار پھر عمران اسے رفتارہ سے متعلق اس کی پہلی زندگی اجارنے کا قصہ اسے میں سنا کر آسما گیا تھا تب حقیقتاً وہ بکھری تھی اول تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا خود کو بے بس محسوس کرتی وہ اس دن بہت روئی تھی قسمت کی ستم زریفی پر اس نے اللہ سے بہت گلہ کیا تھا مگر اسی وقت خود کو سنبھال گئی تھی جو ہو چکا تھا برا ہوا تھا مگر اب جو برا ہو رہا تھا اسے اس کو ٹھیک کرنا تھا سو خود کو اندر سے مضبوط کر لیا جانتی تھی اگر اجڑ کر واپس گئی تو بھائی کی نظر میں بھی کوئی وقت نہیں رہے گی زندگی مسید تلخ ہو جائے گی اسے اپنی زندگی کو مزید تلخ نہیں بنانا تھا عمران جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا اس کی چادر اور چار دیواری تھا جو اس سے متنفر تو تھا مگر اس کا محافظ بھی تھا اسے اپنی توجہ اور محبت سے ٹھیک کر سکتی تھی اس نے پختہ عظم کر لیا تھا عمران کا رویہ ہنوز اس سے بدترین تھا مگر اس نے درد سہنے کی عادت پختہ کر لی تھی اس امید کے ساتھ کہ اس کی مسلسل کوشش بہتری کی نویت بن سکتی ہے دکھ کو چادر میں لپیٹ کر اس نے ایک کونے میں رکھ دیا تھا رفتارہ مکمل پاخبر تھی مگر خود کو لا تعلق رکھا ہوا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ سبا کی زندگی کے بارے میں افتقار احمد کو کچھ بھی پتا چلے اور وہ خلط روپ میں سامنے آئے سو ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا سہارا لی تھی وہ انہیں اپنے اردگرد ہی مصروف رکھتی کہ سبا کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جا سکے البتہ حقیقت جاننے کے بعد سبا ان سے متنفر ہو گئی تھی جسے ظاہر کرنا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا بس دل ہی دل میں بھابی کے کیے پر افسوس بہت تھا نشب و فراز کے ساتھ سندگی کی گاڑی رواں دواں تھی اس دوران سبا کے ہاں سالک کی صورت میں خوشکوار تبدیلی آئی وہ بہت خوش تھی عمران بھی سالک کی آمد سے بہت خوش ہوا تھا جس کا اظہار اس نے سبا سے بھی کیا سبا اسے خوش دیکھ کر مطمئن ہوئی اور ہوتی بھی کیوں نہ پچھلے کچھ عرصے سے اس کا دیا ہر دکھ حذیت تانہ اور زلط اسی دن کے لئے تو سبر سے برداشت کرتی آئی تھی اپنے لبوں پر کفل اسی دن کے لئے تو اس نے ڈالے تھے کہ عمران تھک ہار کر بدل جائے اس کے لئے دل سے قدورت نکال کر نرم جذبہ رکھے نماز کی پابندی کے ساتھ کتنی دعائیں وہ اللہ پاک سے عمران کے اپنے حق میں اچھا ہونے کے لئے مانگتی تھی اور اب جب عمران کا دیا ہر دکھ پرداشت کرنے کے بعد سالک قیامت کے ساتھ ہی اس کی ہر دعا مستجاب ہوئی تھی تو وہ اللہ کے حضور سے سریس ہو کر شکر گزار ہو گئی تھی عمران نے اگرچہ اس سے اپنے کسی رویہ کی معافی نہیں مانگی تھی مگر سبا کی ثابت قدمی اور برداشت کے بعد اس کا جارہانہ رویہ اور تمام بد اخلاقی زائے ہوتی چلی جا رہی تھی غلط الفاظ کے ساتھ ساتھ اسے مارنا پیپنا بھی چھوڑ دیا تھا دل بھی ایک بار پھر اس کے لئے گداس ہونے لگا تھا اچھپ چاپ اپنی بدلتی کیفیت سے مطمئن تھا ہاں اتنا سوچ چکا تھا کہ اب آگے اسے کوئی دکھ تانستہ نہیں دے گا اس کا اس کی ضرورتوں کا خیال کرے گا اسے ہر وہ خوشی دے گا جس سے آج تک وہ محروم تھی اسے اس کا ہر وہ حق دے گا جس سے اس نے پچھلے کچھ عرصے سے کتا ہی بڑھتی تھی گھر میں ماحول بھی اس کی سوچ کے ساتھ بدلا تھا سبا کے اداس مرچائے چہرے پر سالک کی ہنسی کے ساتھ ساتھ مسکراہت شامل ہونے لگی تھی مگر یہ خوشی اور مسکراہت اس کے نصیب میں زیادہ دیر کے لئے نہیں تھی ایک دن عمران گھر کا سامان لانے کے لئے بازار گیا مگر راستے میں پھیانک حادثے کا شکار ہو گیا کسی نامعلوم گاڑی کی زد میں آ کر وہ زندگی کی بازی ہاتھ گیا تھا وہ دن سبا کی زندگی کا بھیانک دن ہی تھا جو اس کی اور سالک کی زندگی سوالیاں نشان بنا گیا تھا سب کچھ ایک لمحے میں تباہ ہو گیا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا عمران کے دیئے ہر زخم سے گہرا گربناک تکلیف دے زخم اس کی موت کا دکھ تھا اس کا دل کمزور ہو گیا تھا وہ بہت روئی تھی ایک بار پھر وہ چادر اور چار دیواری سے محروم ہو گئی تھی بھائی کی موت سے رفتارہ بھی دکھی تھی لیکن افتخار احمد سے بہن کا دکھ اور رونا پرداش نہ ہوا اس کی گود میں بلکتا بچہ تھا اور تن تنہا پہاڑ جیسے زندگی کے آزمائشوں کا ایک طویل سفر تھا وہ بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کے انکار کے باوجود اسے اپنے گھر لے آئے بھائی کی موت کا دکھ اپنی جگہ مگر رفتارہ سبا کی بچے سمیت آمد پر ناخوش تھی جسے سبا نے محسوس کر لیا تھا کچھ بھابی سے مطالق پرانی یادیں بھی ذہن میں تازہ ہو گئی تھی انہیں جب بھی نظروں کے سامنے دیکھتی اپنے اندر علاو سا اٹھتا محسوس ہوتا جسے باہر نکالنے کا دل چاہتا ان کا ظاہری پناوٹی روپ سہر لگتا دل تڑپتا تو دماغ کی نسے پھٹنے لگتی جبکہ وہ خود کو کسی پی قسم کے حالات اور واقعات سے لا تعلق کیے اپنی زندگی بھرپور انداز میں بسر کر رہی تھی سبا انہیں دیکھ کر علچ جاتی تھی یوں ہی دن ہفتوں میں بدل رہے تھے ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے زندگی دکھ درد اس کے دل پر رقم کیے بہت آگے نکل آئی تھی انعایہ اور سالک بھی جوان ہو گئے تھے انعایہ سالک سے چار سال بڑی تھی مگر دبلی پتھلی سین نازک سراپا اسے سالک کے چوڑے قداور وجود کے سامنے چار سال چھوٹا ساہر کرتا تھا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے تھے جسے سب دوستی کی نظر سے دیکھتے مگر در حقیقت وہ دونوں دوستی کے حدیں اوبور کر کے بہت آگے تک آ گئے تھے جسے ان دونوں کے بعد محسوس صرف سبا احمد نے کیا تھا اور جسے محسوس کرنے کے بعد برسوں پہلے علچے ذہن کو سلجھانے کا خیال ان کے دل و دماغ میں کوندہ تھا اور وہ خیال بہت واضح طور پر ہر علچے دھاگے کو سلجھا گیا تھا سچ ہے عورت کبھی اپنا ماضی نہیں بھولتی اپنا دکھ نہیں بھولتی اور اپنی ہر عزیت کی اصل وجہ نہیں بھولتی عورت بے شک نازک درپوک کمزور ہو مگر جب وقت و حالات اسے الگ روپ دھارنے پر مجبور کرتے ہیں تب عورت سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا برسوں بعد سبا احمد بھی اندرونی کیفیت اور رفتارہ کی اصلیت سے باخبر انتقام لینے کو تیار تھی چادر اور چار دیواری سے محرومی کا ازالہ رفتارہ سے بدلہ ہی کر سکتا تھا اور اس بار وہ کھیل رچنے کو تیار تھی سالک کو عمران کی جگہ رکھ چکی تھی اب بس اسے ارسل کی تلاش تھی جو چند دنوں میں ہی پوری ہو چکی تھی رفتارہ کی خالہ ذات نورین بیگم کا بیٹا سمان ایک دن ماں کے کسی کام سے وہاں آیا تھا تب سبا کی انتقامی نظروں نے اس کا پھرپور جائزہ لیا اور جائزے کے دوران جس حقیقت کا ادراک انہیں ہوا تھا اس سبا کی دلچسپی مزید پڑھا گیا تھا سمان جتنی دیر وہاں تھا بس انعیاء کی ذات میں محب تھا اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا ایک آدھ بار افتقار احمد نے بھی اس کی نظروں کا تاقب کیا مگر گھر آئے مہمان سے باس پرس انہیں مناسب نہیں لگا تھا چاہے وغیرہ پینے کے بعد جب وہ اجازت لے کر باہر آیا تب سبا نے اسے آواز دے کر روک لیا سمان جی آنٹی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تم انعیاء سے محبت کرتے ہو اگر واقعی کرتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں میں تمہارے لیے افتقار بھائی سے بات کر سکتی ہوں لیکن اس صورت میں کہ اگر تم سنجیدہ ہو اور اپنے گھر والوں سے بات بھی کرو تو وہ بولی یہ پلان سبا نے اپنی زندگی سے تھوڑا مختلف بنایا تھا جانتی تھی سالک سے رفتارہ انعیاء کی شادی نہیں کروائیں گی کیونکہ ابھی تک وہ بے روزگار تھا جبکہ انعیاء کے لیے انہوں نے بے شمار سپنے دیکھ رکھے تھے سبا ان کے سپنوں کو توڑنا چاہتی تھی انہیں انعیاء کی شادی اور فوراں طلاق کروانا تھی جس کے لیے سمان انہیں موضوع لگا تھا میں واقعی سنجیدہ ہوں آنٹی آپ کے تعاون کا شکریہ میں آج ہی کھر والوں سے بات کروں گا جبکہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا سبا اس کے جانے کے بعد بھائی کے پاس آئیں اور بڑے طریقے سے ان سے بات کی جسے ہمیشہ کی تخاں انہوں نے بڑے تحمل سے سنا اور سننے کے بعد مصبت جواب ہی دیا ٹھیک ہے سبا اگر وہ رشتہ لے کر آئیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سمان کا انہایہ کو دیکھنا ان کے فیسٹے میں معابنت کا سریعہ بنا تھا اور یوں بات سے بات آگے نکلتی گئی سمان نے گھر والوں سے بات کی بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ بھی راضی ہو گئے باقاعدہ رشتہ بھی لے کر آئے پھر آنا جانا بھی لگا رہا مناسب وقت بھی تھا انہایہ کو جب علم ہوا تو باپ کے سامنے انکار نہ کر سکی رشتہ تیہ کر دیا گیا سالک بھی اتفاقا دوستوں کے ساتھ ماں سے اجازت لے کر گیا ہوا تھا اسی لیے جب انہایہ نے رشتے سے مطالق اس سے رابطہ کرنا چاہا تب اسے سخت مایوسی نے کھیرا اور سالک کی آمد سے قبل ہی سبا کی صلاح پر تمام کام جلدی سے نمٹائے گئے منگنی کی سادہ سی رسم کی گئی انہایہ سالک کے غیر موجودگی میں مجبوراں چھپ تھی رفتارہ بھی بیٹی کی سامان کے ساتھ نسبت تیہ ہونے پر خوش تھی سامان ایک خوش اخلاق خوب روح قابل لڑکا تھا مالی لحاظ سے بھی مستحقم تھا کچھ دن بعد سالک واپس آیا انہایہ سے ملاقات سے قبل ہی سبا نے اسے روک لیا ساتھ ہی جھوٹ کا سہارا لے کر اسے انہایہ اور سامان کے رشتے کے مطالق بتاتے ہوئے انہایہ کی رشتے کے لیے دلی رضا مندی کا حال بھی سنایا جسے سن کر وہ پریشان ہوا بیٹا سامان ہر لحاظ سے سیٹ ہے اور آج کے لڑکیاں بے روزکار لڑکے کے بارے میں بات تک کرنا پسند نہیں کرتی چجائے کے ساری عمر محبت کے نام پر سمجھوتا کرتی پھریں صرف محبت ہی سے تو زندگی نہیں گزرتی سبا نے ایک اور پہلو اس کے سامنے رکھا جبکہ سالک کی حیرت پر افسرگی غالب آ گئی تھی ایک لفظ مزید نہ بولا نہ کوئی سوال کیا نہ انعیہ سے ملنے گیا انعیہ کا فیصلہ اسے حقیقت سے قریب لگا سمان اور خود میں ہر لحاظ سے فرق نظر آیا تھا اس کے نسدیک عمر کا فرق تو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا لیکن ابھی تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا پھر کیسے مامو سے اس کا ہاتھ مانگتا اسی سوچ کی بیچارگی کے ساتھ کمرے میں بند ہو گیا تھا انعیہ کو اس کی واپسی کے مطالعہ علم نہیں تھا ورنہ وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس سٹوری چلی جاتی البتہ میسیجز کے ذریعے سالک سے ملنے کا بار بار کہہ رہی تھی ملنے کا کیا فائدہ معذرت کرنا چاہتی ہوگی کہ پیار محبت سب دل کے غلط فہمی تھی وہ سمان سے شادی کرنا چاہتی ہے سالک نے اس کے مدعے کا اندازہ لگاتے کسی بھی میسیج کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا منگنی کے مطالعہ سننے کے بعد ایک بات بھی اس سے ملنے کا خیال اپنے دل میں لائے بغیر اس کی ذات اور اس سے مطالعہ سوچوں سے لا تعلق ہو گیا تھا انعیہ اس کی قطع تعلقی پر حیران و پریشان تھی کئی بات پھپو سے بھی اس کے بارے میں پوچھا لیکن سبہ نے اسے کوئی بھی تسلی بخش شواب نہ دیا وہ سخت بے چین تھی کافی عرصہ گزر گیا تھا گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی وہ مایوسی آزردہ افسردہ دل کے ساتھ خود کو حالات کے حوالے کیے آنے والی زندگی کے لئے تیار کر رہی تھی سمان سے اس کی شادی کو دو ماہ گزر گئے تھے وہ خود کو اندر سے نہیں بدل سکی تھی دل میں سالک کی محبت اب بھی پرقرار تھی شادی کے بعد سمان نے بھی اسے ہر ہر دن بغور دیکھا اور جائزہ لیا تھا دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں ایک چھت تلے رہ رہے تھے مگر ایک نہیں تھے دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے اجنبی تھے دونوں نے اپنے بیچ ہائل اجنبیت کی دیوار کو پار کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی دونوں اپنے اپنے خال میں قید ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے جس کا مہکہ آنے کے بعد نایہ نے ماں کے بجائے فپوں سے ذکر کیا تھا شروع سے وہ سبھا سے بے حد نصیق رہی تھی سبھا احمد نے اس کا ایک ایک لفظ سننے کے بعد ٹھیروں سکون اپنے اندر اتارا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی شادی کے بعد سمان کو نایہ کی سالک سے محبت اور تمام جذبات و احساسات بتا کر انہوں نے اس کے دل میں شک کا بیچ بویا تھا جسے نایہ کی اس سے دوری اور دانستہ فاصلے نے پروان چڑھایا تھا نایہ شاید سالک کو پھول جاتی اگر سمان اس کی طرف پہل کرتا مگر سمان کو سبھا احمد کی باتوں کے بعد انہایہ کی چپ الچھا گئی تھی وہ کسی قسم کا شک سہن میں نہیں لانا چاہتا تھا مگر انہایہ کی بے خیالی اور الچن زدہ چہرہ اسے الچھا کر اس سے بدزن کر چکے تھے پھپو میں سالک سے پیار کرتی تھی بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے سمان سے میری شادی اتنی جلدی میں ہوئی کہ میں سالک سے بات بھی نہ کر سکی وہ بھی مجھ سے خفا ہو گیا ایک دن بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی انہایہ سبھا کی گوت میں سر رکھے رونے لگی تھی اس لمحے سبھا نے رفتارہ کا چہرہ یاد کیا اور انہی کی طرح مکر اپناتے ہوئے اس سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا اگر تم اور سالک ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو پہلے کیوں نہیں بتایا سالک بھی چپ چپ رہتا ہے مگر اس بارے میں اس نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی ہم اتنے سالم تو نہیں تھے کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے انہوں نے نرم لبو لہجے سے شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا پھپو میں ابھی سالک سے پیار کرتی ہوں وہ بیچار کی سے بولی تو بیٹا ایک آخری فیصلہ کر لو اگر تم سمان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے لہتا ہو جاؤ میں بھائی سے بات کر کے تمہاری اور سالک کی شادی کروا دوں گی ایک لمحے کو یہ کہتے ہوئے انہیں رکنے پر مجبور کر گیا تھا مگر اگلے ہی پل رفت آرہ کا خیال انہیں سر چھٹکنے پر بے لچک انداز میں کہنے پر مجبور کر گیا انایا کو گویا ان کی بات سے حوصلہ ملا تھا وہ مسکراتے ہوئے ازوات میں سر ہلاتی اٹھی تھی ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے موبائل سے سمان کو میسج سینٹ کیا تھا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے طلاق چاہیے سبانے ترچی نکاح سے میسج پڑھا تھا بدلہ پورا ہونے کے بہت نزدیک تھا چہرے پر فاتحانہ مسکراہت در آئی تھی اب بس اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب سمان اسے طلاق دیتا اور رفت آرہ کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوتا تم پاگل ہو گئی ہو کیا سالک نے جب انہیا کی زبانی تمام قصہ سنا تو بے یقینی اور دکھ سے چل لیا میں تم سے پیار کرتی ہوں سالک محبت کی ویب اسی اروج پر تھی انہیا اس کے سامنے معصومیت سمیٹ کر بولی لیکن میں اب تم سے کوئی تعلق روا نہیں رکھ سکتا وہ من میں اس سے چھوٹا ضرور تھا مگر نہایت سنجید کی اور سپاٹ لہچے میں بولا تھا کیوں سالک وہ رو دی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جس محرومی سے میں اور میری ماں گزرے ہیں تم اس کا سامنا کرو کسی بھی مسئلے کا حل طلاق یا دوسری شادی نہیں ہوتا عورت کو تو اللہ پاک نے بہت بڑا دل دیا ہے عورت چاہے تو خود کو ہر جگہ موتبر بنا سکتی ہے اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ عورت کی اصل عزت اس کے شوہر سے ہوتی ہے شوہر جیسا بھی ہو ایک عورت کے لیے مصبوط سہارا ہوتا ہے طلاق لینا اب تمہارے لیے آسان ہوگا لیکن اس کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے زندگی کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں عزت خاک میں مل جاتی ہے سمجھو اس بات کو اپنی زندگی پر بات مت کرو میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا نہ میں ابھی اس قابل ہوں کہ شادی کی زمداری اٹھا سکوں مجھ سے جڑی ہر امید توڑ دو پیار زندگی کی حقیقت نہیں ایک جس ہے جبکہ نکاح جیسا مقدس رشتہ اسے ایک جس پر سو گناہ بھاری اور مصبوط ہوتا ہے میری خاطر خود کو مت اجاڑو سالک نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اس کا اعتبار اور یقین توڑا تھا اس کے ہر امید کو سرے سے خود سے الگ کیا تھا وہ ندامت سے کھڑی تھی صاف واضح جواب مل چکا تھا سالک جا چکا تھا آنسوں سے پھری آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی جس محبت کے سہارے اس نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا تھا وہ محبت اسے آئینہ دکھا گئی تھی اس کی اپنی سوچ صرف محبت تک محدود تھی مگر اس کی محبت محبت سے زیادہ اس کی عزت و تحفظ کے لیے اس کے مستقبل کے لیے فکر مند اسے بھی سوچنے پر مجبور کر گئی تھی وہ شرمندگی اور ندامت سے رو رہی تھی پردے کی اوٹ میں کھڑی زبا احمد ماضی کی تلخیاتوں سے باہر آئیں تھی اب کے آنکھیں بھیگی ہوئیں تھی اندر بھی گویا توفان برپا تھا کچھ تو تھا ایسا کچھ تھا ضرور جو ان سے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا جھوٹی ہمدردی جتانے وہ انعیہ کی طرف پڑھنے کے بجائے اپنے کمرے کی جانے پا گئیں انعیہ اور سالک کی گفتگو انہوں نے سن لی تھی انعیہ کرونا اپنی جگہ انہیں سالک کی باتوں نے بری طرح ہلا دیا تھا اس کی ایک ایک بات کانوں میں مسلسل کونچ رہی تھی سہن و دل بے سکون ہوتے جا رہے تھے وہ سالک کو عمران کی جگہ رکھنا چاہتی تھی مگر سالک نے عمران بننے سے انکار کر دیا تھا انکار کی وجہ وہ جانتی تھی کیونکہ انہوں نے اس کی بہترین تربیت کے ساتھ اسے اپنا ہر دکھ محسوس کروایا تھا اپنی محرومی کا احساس دلوایا تھا اپنی زندگی کی ہر عذیت کو اس کے سامنے بیان کیا تھا اور بغیر کسی منفی سوچ کے محسوس کروایا تھا افتخار احمد ان کے ساتھ اچھے تھے مگر ان کے دکھ کا ازالہ مکمل نہیں تھا سالک سے متعلق خواہشات انہیں شوہر کی کمی کا احساس دلاتی تھی رفت آرہ زبانی لحاظ سے ان کے ساتھ اچھی تھی مگر سالک بھتیجہ ہونے کے باوجود اپنی اولاد کی زندگی کے سامنے پوش دکھائی دیتا تھا مگر سالک صبح کا واحد سہارا تھا سو سے ہر بات سے باخبر رکھ کر جینا سکھایا تھا بدلے کی سوچ تو ان کے دماغ میں بہت بات میں جا گی تھی مگر آج سالک کی باتوں نے ان کے ضمیر کو جھنجوڑا تھا وہ افسردہ ہوئی اور پریشان تھی اپنی طلاق کے وقت اتقار احمد کا بے بس لاچار چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو مزید غفت سے دوچار ہوئیں کتنا ٹوٹے تھے وہ بہن کا گھر برباد ہونے پر اور اب اگر بیٹی کا گھر برباد ہوتا دیکھتے تو شاید زندہ نہ رہ باتے سبا تو انہیں جانتی تھی شروع سے وہ آجزی پسند تھے ماں باپ کے خدمت گزار اور بہن کے لئے مشفق تھے ماں باپ کی وفات کے بعد انہوں نے بھائی اور باپ دونوں بن کر بہن کا خیال رکھا تھا اس پر جو کڑے حالات گزرے اس میں وہ سبا کے غم گزار تھے اسی کے جتنا مسلوم تھے جو بیٹی جیسی بہن کا دکھ محسوس کیا تھا مگر شاید انہیں دکھاوا کرنا نہیں آتا تھا شاید وہ بہن کے سامنے ٹوٹنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں بہن انہیں کمزور دیکھ کر آگے پڑھنے اور زندہ رہنے کے لئے حوصلہ نہ ہار جائے سبا ان کی ذات کے ہر پہلوں سے باخبر تھی اور اس لمحے یہی سب باتیں اس کا دل پشتاوے کے شکنجے میں چکڑ گئی تھی اور انہی سب باتوں کے پیچھے رفتارہ کا وجود دھند کا شکار ہونے لگا تھا اس لمحے ان کے اندر عجیب سی کیفیت رونما ہو چکی تھی بدلے کی سوچ پر بھائی کی محبت اور احسان کے ساتھ بیٹی کی صاف نیت اور انعایہ کے لئے فکر انہیں نئے دوراہ پر لے آئی تھی وہ لمحہ پرسور تھا جو ایک ہی جست میں انہیں شرمندگی کے حوالے کیے ان کے اگلے قدم کا منتظر ان کے سر کھڑا تھا فوری فیصلہ ضروری تھا انہیں دل میں خفقی پڑتی محسوس ہوئی آنکھیں پرنم ہو گئی تھی میں کیسے اس حد تک گر گئی کہ جن محرومیوں کا تمام عمر اللہ کے سامنے گلا کرتی رہی آج انعایہ کو انہی محرومیوں کے حوالے کرنے جا رہی تھی وہ بیچاری تو بے قصور ہے اسے اس کی محبت سے دور کر کے ایک سن تو کر دیا مگر مجھے اپنی غلطی اور غلط سوچ کا اپنے سکون اور بھائی کی محبت کا مان رکھنے کے لیے مدعوہ کرنا ہے میں اسے اپنے جیسے زندگی گزارنے نہیں دوں گی مجھے اس کی سوچ کا رخ بدلنا ہوگا جو عزت اور خوشی آئندہ زندگی میں سمان اسے دے سکتا ہے شاید اس کی محبت بھی اسے نہ دے سکے وہ پختہ سوچ کے ساتھ بلاخر حتمی پیسلہ کر چکی تھی ایک افسوس اور بھی تھا مجھے معاف کر دینا سالک میں نے تم سے تمہاری محبت کو بہت دور کر دیا مگر میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گی کہ تمہارے بہتر اختام اور عد عمل سے مجھے میری غلطی کا احساس ہوا دل ہی دل میں بیٹے سے شرمندہ بھی ہوئی تھی نایہ نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے سبا احمد سب کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی سرے کی تلاش میں تھی اور اللہ پاک نے نیک نیتی کا اعنام انہیں سمان کے ذریعے سرہ تھما دیا تھا سمان نے میسیج پڑھنے کے بعد کسی کو بھی بتائے بغیر انہیں کال کی تھی سبا احمد کی ذات اس کی نظروں میں موتبر تھی اسے انہی سے بات کرنا مناسب لگا تھا بیٹا تم اسے جلدفازی میں طلاق مت دے دینا ان کا دل خبرایا بھی تھا اسے التجائیہ انداز میں کہا میں اسے طلاق یوں دینا بھی نہیں چاہتا اسی لیے آپ کو کال کی ہے اب یہ بات کسی سے بھی نہیں کی وہ خود پریشان تھا سمان بیٹا کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں وہ کچھ سوچتے ہوئے اس سے سبسار کرنے لگیں جی آنٹی میں آ جاتا ہوں آپ کے گھر نہیں بیٹا گھر نہیں جو بات میں تم سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہاں نہیں ہو سکے گی انہوں نے فوراں منع کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو انہوں نے کیا گھر کے کسی بھی فرد کو اس کی بھنک پڑے خصوصا وہ انایا اور سالک کو تو بلکل بھی نہیں پتا لگنے دینا چاہتی تھی سمان ان کے لہچے کی اداسی کو محسوس کر گیا تھا جب ہی باہر ملنے کی ہامی بھڑ لی سبا احمد قدر مطمئن ہوئی اور کچھ دیر کے بعد وہ قریب ہی ایک بارک میں سمان کے ساتھ بیٹھی تھی سمان انہیں سننے کا منتظر تھا جبکہ تمام سچائی زبان پر لاتے ہوئے وہ ہچکچاہت کا شکار ہوئی تھی البتہ ماضی کو کریت کر حال کے واقعات کیام زش سے جگر پر ہو چکی تھی اسے صدارنا بھی ضروری تھا ملاخر خود میں حمد مجتمع کرتی وہ سمان کے سامنے اپنے ماضی سے لے کر حال تک کا تمام سچ کھول کر شرمندہ اور نادم نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ عجیب کیفیت میں مبتلا انہیں حیران کی سے دیکھ رہا تھا سب کچھ جاننے کے بعد اسے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جباباً کیا ریاکشن دے کیا کہے سباہ اسے مسلسل چپ دیکھ کر بولی یہ میری زندگی کا وہ ترخ سچ ہے جس کی کڑواہٹ میں رفت آرہ کی بیٹی کی زندگی میں کھول کر انہیں ان کی غلطی بلکہ گناہ کا احساس دلانا چاہتی تھی لیکن یہ بھی دھیان نہ دیا کہ جس گناہ کا احساس انہیں دلانا چاہتی تھی خود بھی اسی کی مرتقب ہونے جا رہی ہوں میں یہ پھول گئی تھی کہ انہیں صرف رفت آرہ کی ہی نہیں بلکہ افتخار بھائی کی بھی بیٹی ہے مگر جب احساس ہوا تو بہت ناگوار خزرا میں بے سکون اور پشمان بھی ہوئی کہ باپ جیسے بھائی کو وہ دکھ دینے جا رہی تھی جسے شاید میرے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا دیکھ کر وہ پرداشت نہ کر سکتے یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ افتخار بھائی سالک کے انہیں کو بتاتی رہتی تھی کہ عمر کے آخری حصے میں اب محبتوں کی محرومی کا بھی ترد سہوں لہجے میں یاسیت بھری تھی آسرتہ ہونے کے ساتھ ان کے آواز بھی رندھی ہوئی تھی میں اب کیا کروں میں سب سچائی جاننے کے بعد آپ کے لیے کچھ بھی غلط نہیں سوچ رہا آپ نے جو کیا اس کی وجہ واقعی بہت بری تھی مجھے جان کر افسوس ہوا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کا یہ راز میں راز ہی رکھوں گا مگر اب انہیا کو کون سمجھائے گا وہ مجھ سے خود کو کوسوں دور رکھے ایک ایسی دیوار ہائل کر چکی ہے جسے اس کی مرضی کے بغیر میں توڑ نہیں سکتا سمان نے سب جاننے کے بعد اپنا دل صاف کر لیا تھا حقیقتاً اسے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا مگر ذہن انہیا کی خود سے دانستہ قائم کردہ دوری اور طلاق کے مطالبے میں علچہ ہوا تھا فکر مندی سے بولا بیٹا تم انہیا کی فکر مت کرو میں اسے سمجھاؤں گی اور دیکھنا وہ سچے دل سے تمہارے پاس واپس آئے گی سبا نے اسے یقین دلائیا سمان کے چہرے پر مدھم سی مسکراہت اتری تھی تم کل انہیا کو لینے آنا وہ دل سے تمہارا انتظار کرے گی سبا نے کہا تو سمان نے اسمات میں سر کو جمبش دیتے ہوئے دل کو ہر کسافت اور شک سے پاک کرنے کے بعد انہیا کے لیے محبتوں کے نئے بھرپور موسم سے سجا لیا تھا سبا احمد بھی مطمئن اور پرسکون ہو کر واپس آئی تھی اب بس ایک آخری کام بچا تھا انہیا کو سمجھا کر خود کو مکمل طور پر شرمندگی کے احساس سے باہر لانا تھا جس کے لیے انہوں نے سب کے سونے کا انتظار کیا انہیا کے ساتھ وہ تمانیہ سے بات کرنا چاہتی تھی سب کے سونے کے بعد وہ موقع دیکھ کر انہیا کے کمرے میں آئیں انہیا جاگ رہی تھی فیل وقت رو تو نہیں رہی تھی مگر چہرہ اور آنکھیں پہلے رونے کی وجہ سے سرخ تھی فپو آپ وہ انہیں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو پھر لائی اس معاملے میں ماں سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی جب ہی انہیں دیکھ کر غم مزید پڑھ گیا تھا رو مد بیٹا انہوں نے سرت سے آگے پڑھ کر اسے گلے لگا لیا فپو سالک کہتا ہے وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا وہ مجھے سبا احمد دل و دماغ اس صورتحال کے لیے تیاد کر کے آئیں تھی وہ جذباتی ہو رہی تھی سبا نے اب اسے حقیقت کا رخ دکھانا تھا جب ہی اسے کوئی بھی جھوٹا دلاسہ یا امید دلانے کے بجائے سرت سے ٹوک گئیں سالک ٹھیک کہتا ہے بیٹا میں نے اس کی تمام باتیں سن لی تھی اسی لیے اس وقت تمہارے پاس آئی ہوں انہوں نے کہتے ہوئے تمہین پاندھی انہایہ نے روتے ہوئے انہیں دیکھا وہ سالک سے مطالب ان کی مضبوط امید تھی جو اس پل ڈگمگائی تھی بیٹا سالک نے تم سے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا وہ سنجیدہ تھی جی انہایہ کچھ نہ سمجھی سالک نہیں چاہتا کہ تم محبت کے نام پر بدنام ہو محبت بے شک فطری جذبہ ہے لیکن محبت کو جواز بنا کر عصد کو دعو پر لگانا اندھیرے میں روشن دیئے بچ جانے کے مدرادف ہے جن کے بچھتے ہی تمام راہیں تاریخ ہو جاتی ہیں جن راہوں پر قدم رکھنے سے منزل کی تلاش اسیت گرب اور ملال کے سوا کچھ نہیں دیتی منزل بھی نظروں سے اچھل بہت سے بہت دور ہو جاتی ہے اور پاؤں پر بھٹکتے رہنے سے تھکن بھی بوجھ ڈال دیتی ہے محبت دل کی تسکین بھی ہے مگر محبت کو زندگی کا محور بنا لینے سے روح تک چلنی ہو جاتی ہے سبا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی مگر انایا رونا چھوڑ کر الجی مگر بیٹا لڑکے اور لڑکی کے درمیان کی محبت سے میاں بیوی کے درمیان کی محبت زیادہ مضبوط اور سچی ہوتی ہے سالک نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے تمہیں بھی اب خود کو برباد ہونے سے بچانا ہے تاریخ راہوں میں قدم رکھنے سے پہلے تم روشنی کی طرف لوٹ جاؤ سمان ہی تمہارے لئے تاریخ راہوں میں روشنی بن سکتا ہے سبا احمد کا لہجہ مضبوط اور بے لچک تھا انہیں ہر صورت میں انایا کو سالک کی ذات کے محبر سے نکال کر سمان کی اہمیت کا احساس دلانا تھا وہ چپ تھی پھوپو کی باتوں نے اس کے دل کو مسخ کر دیا تھا مگر اس کا دماغ انہیں مزید سننے کو تیار تھا اصل محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کو عزت و تحفظ دے جو جائز ہو ایک بندھن میں بندھی ہو ماں باپ خصوصاً باپ تپتی دھوپ میں چھاؤں ہوتا ہے باپ کی محبت کا کوئی نمل بدل نہیں لیکن وہی باپ جب اپنی بیٹی کو کسی اور مرد کے نکاح میں پورے یقین اور امید کے ساتھ دیتا ہے تب وہی مرد عورت کی چادر اور چار دیواری ہوتا ہے سبا اس کے خاموش رہنے پر مزید سمجھانے لگیں چادر اور چار دیواری اس کی آنکھوں میں حیران کن سوال اپرا جواباً ان کے ذہن میں ہونے اس کے پلو سے باننا چاہا تھا ہاں بیٹا چادر اور چار دیواری شوہر بیوی کا اصل محافظ ہے اسے مکان میں محفوظ چھت مہیا کرتا ہے بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے دن بھر مشقت کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اسے احسان جتانے کا موقع مل سکے بلکہ اس لیے کہ اسے بیوی سے جڑے اپنے مقدس رشتے سے محبت ہوتی ہے اور اس کی ساری محنت اسی محبت کے پرس اس کو انجام دینا ہوتی ہے انعیہ ہنوز چھپ تھی پھپوکائے کے ایک لفظ سہن پر نقش ہو رہا تھا دل نے بھی فساد مچانے کے بجائے تحمل سے اس کا ساتھ دے دیا تھا میں نے اپنی ساری زندگی ایسی چادر اور چار دیواری کے سکھ سے محروم ہو کر گزاری ہے ایک ایک لمحہ عذاب چھیلا ہے چادر اور چار دیواری کے بغیر عورت کی معاشرے میں کوئی عصد کوئی مقام نہیں ہوتا شادی اور طلاق مزاق نہیں طلاق کا لفظ جتنا بھیانک ہے اس سے کئی گناہ طلاق کے نتائش بھیانک ہوتے ہیں اور طلاق کے بعد ہر بار 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 دوسری شادی مسئلے کا حل نہیں ہوتی یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے وہ آزرتہ ہوئی تھی آنکھ سے آنسو بھی نکلے تھے انعیہ نے جیسے ان کا درد محسوس کیا تھا یادسیت سے آگے پڑھ کر ان کے قریب ہوئی انہوں نے خود کو سنبھالا شفقت سے اسے دیکھا اور دل سے کہا میں چاہتی ہوں تم سمان کے پاس واپس سلی جاؤ میں نے اسے طلاق مانگی ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں وہ یاد آنے پر بولی میں نے اسے بات کی ہے وہ تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا اس کے دل میں تمہارے لئے بہت خاص سچی محبت ہے وہ کل شام تمہیں لینے آئے گا تم تیار رہنا اور کوشش کرنا کہ یہاں سے جڑی ہر یاد دل سے نکال کر جاؤ اپنی محبت صرف سمان کے لئے رکھنا تمہاری محبت کا اصل حق تار وہی ہے سبا نے کہتے ہوئے اسے گلے لگایا اس نے اصبات میں سر ہلایا تمام باتیں سمجھ چکی تھی سمان سے اپنے رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا پوپو کے جانے کے بعد اسے موبائل اٹھا کر سمان کو سوری لکھ کر میسج سینڈ کیا تھا ساتھ ہی سکرین پر نظریں جمعے جواب کا انتظار کرنے لگی اگلی کچھ ہی لمحوں میں سمان کا جوابی تسلی بخش میسج آیا تھا جسے پڑھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہت تر آئی تھی سبا احمد کمرے میں واپس آئیں دل میں دھیروں سکون اتر آیا تھا تمام بوجھ دل سے اتر چکا تھا کافی دنوں بعد رات کو سونے سے پہلے دماغ میں کوئی منفی سوچ نہ تھی جو ایک بھرپور سکون کی وجہ بنا تھا اگلا دن بھی خوشگوار تھا رفت آرہ کو انہوں نے خود اپنے حق میں ماف کر دیا تھا جانتی تھی وہ کبھی اپنی غلطی کا حساس نہیں کریں گی نہ ہی وہ کبھی مافی مانگنے کا خیال دل میں لاسکتی ہیں صبح انایہ سے سامنے پر اس کے چہرے پر رقم خوشی اور آنکھوں میں انتظار اور بیتابی دیکھ کر وہ دل سے مسکرائی تھی تینکیو پوپو وہ ان کے گلے لگ گئی تھی شام تک زیادہ تر وقت دونوں ساتھ تھی اور جب شام کو سمان اسے لینے آیا تو اس کے چہرے پر بھی آسودہ مسکراہٹ تھی انایہ ماں باپ سے ملنے کے بعد جانے سے قبل پھر سے سبا کے گلے لگی تھی دور کھڑا سالک بھی اس کے واپسی کے فیصلے سے خوش ہوا تھا اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے دل سے دعا دی یہ ان کے اندر کی اچھائی ہی تھی جو بروقت وہ خود کو اپنا غلط فیصلہ بدلنے کے بعد انایہ کو اس کے چادر اور چار دیواری کے اہمیت کا احساس دلانے میں کامیاب ہوئی تھی دل میں تشکر کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ بھی کہری ہو گئی تھی یہ نوول تب پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصر ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا توعام میں یاد رکھے گا اللہ حافظ